بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وہاں پر دو اہم ترین جنرلوں کا بھی ذکر کیا گیا جو ابھی ابھی اسٹیبلسمنٹ یا فوت سے ریٹائر ہوئے ہیں جن میں ایک بڑا نام ہے جنرل فیض امید کا اور دوسرا بڑا نام ہے جنرل ایمن بلال جو کہ کور کمانڈر منگلہ تھے ابھی چند دن پہلے ہی انہوں نے استیفہ دیا ہے وہ ریٹائرمنٹ لی ہے اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئے اب اس سے مطلق بخائدہ طور پر اس پرسکونفنس میں جو کہ دی جی آئیس پی آر کی جانب سے کی گئی تو صحافیوں نے سوال پوچھا ایک نے جنرل فیض سے مطلق پوچھا ایک نے جنرل ایمن بلال سے مطلق پوچھا کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے اب اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی گئی کیونکہ دی جی آئیس پی آر نے کہا کہ یہ ہمارا ایک انٹرنل میکنزم ہے انٹرنل ہمارا ایک سیلف اکامٹیبلیٹی کا سسٹم ہے تو اس کے بطابق معاملات چل لئے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو کہانیاں ہیں اس کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ جڑتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کر امران خانیہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا دیکھیں یہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہوئی ہے جو اس وقت گندم مہران کے اندر گھر چکی ہے اور گندم مہران سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ان کے پاس یہ موقع آگیا کہ نو مہی آگیا ہے سر پر اور پورے ملک کے اندر کیمپین شروع کرتی جائے خدر سے ڈی جی آئی سپی آر کی پرس پانکنس آگئی ان کا جو پورا ایک گندم کا بہران تھا گندم کی جو لوٹ مار ان لوگ نے کی تھی دیاری لگائی تھی گندم کے اندر جو حلوہ مانڈا کھایا تھا اس کے پر جو ہے ان کا وہ سارا ٹاک شوز پہس اور بات چیئے تو رک گئی ہے تو ان کی تو موچے لگ گئی ہیں کہ ہم نے جاڑی بھی لگا لی مال بھی بنا لیا پیسہ بھی باہر شفت کر دیا اور دوبارہ سے لڑائی جو ہے پی ڈی آئی اسٹیبلشمنٹ کی شروع ہو گئی ہے یہ تو بڑا موجہ مار رہے ہیں اس معاملے پر دوسری جانب آپ کو بکا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی عمران خان کے حکومت اور اس کے بعد بھی ایون کے عمران خان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا تھا یہ پی ڈی ایم کی جانب سے اس وقت جس کی بنیاد کے اوپر آخر کار عاصف زہداری اور نون لگ والوں نے یہ رسا مندی ظاہر کی کہ ہمیں عمران خان کے خلاف ایک ادم اعتماد کی قرارداد لانی چاہیے تحریک ادم اعتماد پیش کرنی چاہیے اور عمران خان کی حکومت کا درن تختہ کرنا چاہیے تو یہی تھا کہ عمران خان کا ایک پلان ہے کہ جنرل فیض و مید کو آرمی چیفہ بنا کے تو اگلے دس سال کے لیے ملک کے اندر یا تو صدارتی محظام قائم کر دیا جائے یا پھر ملک کے اندر جو ہے وہ مستقل ایک ایسی گورنمنٹ ہو اور ہم اس کے اوپر براجمان ہو کر بیٹھے رہے جس کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ایسا ہو گیا نون لیگ والوں نے پیپلز پارٹی والوں نے ایسا محسوس کیا کہ اگر ایسا ہو گیا پھر تو ہماری سیاست ہمیشہ کے لیے ختم وہ کہ عمران خان نے تو چھوڑنا نہیں ہمیں عمران خان نے تو چن چن کے ہمیں پکڑنا ہے جیلوں میں ڈالنا ہے ہمارا اتصاب کرنا ہے لوٹا ہوا پیسے ہم واپس لینا ہے ہم تو نا صرف فینانچلی یعنی کہ پیسے کے طور پر پیسے کے لحاظ سے ہم زیرو ہو جائیں گے اس نے سارا پیسہ ہم سے نکال لینا ہے دوسرا یہ کہ سیاسی طور پر بھی ہم زیرو ہو جائیں گے اس وجہ سے پھر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کیا گیا اب اس میں بہت سارے لوگوں کی بات کی جاتی ہے کہ اسٹیبلسمن کے اندر جو ہے عمران خان نے بہت سارے اپنے ہمائیتی شامل کیے تھے ہمائیتی لوگوں کو بٹھایا تھا جو کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے یہ پی ڈی ایم بڑی اسکر اوپر بات کرتی ہے اس کے متعلق سوال کیا بھی گیا یہ ڈی جی آئی سپی آر کیپرس کونفنس میں اور کہا گیا کہ جرنل حفیض عمید کی پاس کے خلاف ایک انکوری چل رہی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے تو اس کے اوپر جرنل احمد شریف چودری نے کہا جو ڈی جی آئی سپی آر ہیں کہ بالکل ایک کھامٹیبلیٹی چل رہی ہے ایک معاملہ چل رہا ہے اور جب کھامٹیبلیٹی کا پروسس مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو منطقی انجام تک پنچھا دیں گے دوسرا پھر جرنل ایمن بلال کے بارے میں پوچھا گیا اب جرنل ایمن بلال جو ہے وہ منگلہ جو کور ہے اس کے کمانڈر تھے اس کے سربراہ تھے اور یہ بڑی اہم ترین کور ہے جیسے پنڈی کی جو کور ہے بڑی اہم ترین ہے اسی طرح سے منگلہ کی کور بہت اہم ترین ہے اب وہاں سے جو اسلیفہ یا اچانک ان کی ریٹائرمنٹ یہ اس طرح کی معاملات آخر کار پبلک میں آ جاتے ہیں ان کے اوپر بات ہوتی ہے اسی وجہ سے سوال بھی کیا گیا اب اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ شاید وہ اتنا سخت قسم کا جو اس وقت نظام چل رہا ہے جس میں امران خان پی ٹی آئی کو انتخابی کا روئی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ملک کے اندر ایک نون لیگ والوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ایک ایسی حکومت بٹھا دی گئی ہے جو چالی حکومت ہے دو نمبر ہے فرم فورٹی سیون والی حکومت ہے سن تالس کی ان کے پاس عوامی منڈک نہیں ہے تو ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ہمیں جو ہے نیوٹسل ہو کے عوام کی بات کرنی چاہیے اور عوام کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے یہ ان کی تانک سے بات کی جاتی تھی جس کی وجہ سے پھر آخر کار ان کی چھوٹی کروا دی گئی ان کو گھر بھیج دیا گیا اب یہ اصل ہمیں کہانی بیان کی جاتی ہے اس کے پیچھے کہ انہوں نے پھر استیفہ دے دیا اس سے پہلے کہ ان کو ریٹائر کیا جاتا انہوں نے خود ہی استیفہ دے کے گھر جانا پہتر سمجھا تو وہ گھر چلے گئے اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کے اندر جو ایک تبدیلی لات چکا ہے یہ انقلابی تبدیلی ہے یہ جو عمران خان نے ملک کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے انقلابی تبدیلی برپا کیا ہے شریف خاندان کیوں نہیں کر سکا کیونکہ شریف خاندان نے ہمیشہ سے اپنی ذات کی سیاست کی ہے اپنی ذات کے لئے باہر جانا ہے تو صرف اپنا ذات اور خاندان اور پورا ٹبر اٹھانا باہر باگ جانا ہے اقتدار کے اندر آنا ہے تو پورا خاندان اندر اقتدار میں بٹھا دینا ہے اور یہ ہمیشہ سے اپنی ذات کے گرد اور خاندان کے گرد گھومتے ہیں عمران خان نے کبھی ایسا کوئی کام کیا نہیں عمران خان میرٹ کا ہمیشہ عمران خان میرٹ کے بات کرتا ہے میرٹ کے اوپر کام کرتا ہے اور میرٹ کے اوپر چیزیں چلاتا ہے اس وجہ سے عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ اہداروں کے اندر بھی موجود ہے وہ فوج کے اندر بھی موجود ہے وہ عدلیہ کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ آخر کار وہاں بھی انسانی کام کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو انہوں نے بھی پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے پاکستان کے حالات و واقعات دیکھے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کیسے بنی ہے اور اس کے اندر کس نے کیا کام کیا ہے کس نے ملک کے لیے کام کیا ہے کس نے اپنی ذات کے لیے کام کیا ہے ان کو پتا ہے اس وجہ سے یہ عمران خان کے سپورٹ آج بھی قائم و قائم ہے عمران خان کے سپورٹ میں کوئی کمی نہیں ہو رہی عمران خان کے سپورٹ میں کسی قسم کی اس میں رہتی برابر بھی فرق نہیں پڑا ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ عمران خان کی سپورٹ جو ہے دن بہ دن بڑھتی جاری ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اضافے کی وجہ سے آخرکار اسٹیبلسمنٹ کے اندر بھی عمران خان کی سپورٹ بڑھتی جاری ہے موسیقی